اسلام علیکم ساتھیو یہاں پر میں جب آپ کے سامنے پنجابی کھیر چاول کی کھیر بنانے کا طریقہ لے کر آئیں یہ بڑی آسان سی ریسپی ہے اور یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے جٹ پڑ کھیر جو ہے وہ گھر میں تیار کر سکتے ہیں کہ چاول کا دانہ بلکل اس میں اچھا سا مکس ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے تقریباً دو سڑھا ایک کلو کے قریب میرے پاس بلائی والا دودھ ہے اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا کپ چاول کا لیا ہے اور تقریباً 3x4 کپ میں نے چینی کا لیا ہے چاول اس کی ٹرک جو ہوتی ہے کہ چاول جو ہوتے ہیں ان کو اگر ہم پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کے علیدہ سے بوائل کر لیں اور بعد میں اس کو دودھ میں مکس کریں تو یہ بڑے اچھے سی چاول کے اندر مکس ہو جاتے ہیں دودھ کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چاول جو ہیں وہ ان کو علیدہ سے گلا لیتے ہیں علیدہ سے بوائل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چینی کے اندر کچھ میرے پاس چھوٹی سا بازی لائچی ہے ان کو کھول کے وہ بھی میں نے اس پہ مکس کر لیا کہ اس سے اس کا فلیور یا اس کی حشبو لائچی کی لائچی کا ٹیسٹ جو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس کو لائچی ڈالیں لائچی کی جگہ اگر آپ کیوڑا ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ چاول میں نے بوائل کر لی ہے تو پانی اتنا ہی میں نے پانی ڈالا تھا جس میں یہ چاول ہوت پک چاہیں اور ان کو بھی ساتھی دودھ جب گرم ہو جائے تو دودھ کے اندر اس کو شامل کریں اب اس کو ہم پکاتے ہیں کھیر پکانے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کو چاہے آنچ آپ ہلکی رکھیں کام رکھیں یا تیز رکھیں اس کا باس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے چمچ جو ہے وہ دودھ کے اندر میں سلسل چلاتے رہنا ہے نہیں تو بہت جل جو ہے نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی ہے جب کھیر نیچے سے لگے تو اس کی کڑوات جلنے کی بھوجہ وہ سارے دودھ کے اندر شامل ہو جاتی ہے ابھی پہلے اس کو تھوڑی دے جب وہ فل آنچ پہ پکائیں گے جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے تو پھر کوشش کریں گے کہ جو اس کا فلیم ہے چلے کا اس کو لو اور ہائی کرتے جائیں گے مطلب یہ کہ اگر دودھ ہمارے پاس زیادہ ہے تو اس کو لو فلیم پہ اگر آپ پکائیں گے تو یہ بہت دے لگائے گا اس سے یہ ہے کہ بس یہ دودھ وائلوں کے باہر نہ ہے اس حساب سے ہم فلیم جو ہے وہ لو یا ہائی کریں گے یہ دیکھیں تقریباً دودھ میرا ہشک ہو چکا ہے اور چاول دیکھیں کہ کافی اچھا اندر گل کے مکس ہو چکا ہے اگر آپ پھالی اگر آپ کے پاس دودھ کی مقدار بہت زیادہ ہے جسے پانچ کلو آئی ہیں دس کلو پھر آپ چاول ایسے ڈالیں تو اس کے ساتھ مکس ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس دودھ کی مقدار کم ہے اور آپ چاول والی کھیر پکانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ چاول بلکل اس کے اندر مکس ہو جائے تو اس کی ٹرک رہی ہے کہ چاول کو بوائل کر کے آپ اس کے اندر مکس کر لیں ایک تو یہ جھٹ پٹ آپ کا تیار ہو جائے گا دوسرے چاول بلکل اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو مزیدار سی چاول کی کھیر جو وہ تیار ہے پنجابی کھیر تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ مت بھولیے گا شکریہ ورکمنٹ سپاکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی